اسلام علیکم پاپا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی ویلکم تو این ادر ولوگ اچھا جی ابھی میں تھوڑا سا ریڈی ہوئی ہوں کیونکہ میری husband کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو سے تین دن ہو گئے ہیں وہ گاؤں گئے ہیں بچے سب اتنے دعا دعا پریشان ہیں بڑے اداع سے ہیں کہ پاپا کب تک آتے ہیں اچھا جی یہ نیٹ کی ڈیوائس پڑی ہوئی ہے آج اس نے بھی ہمیں دوکھا دیا اور وائ فائی نے بھی ٹھیک ہے اور یہ حمزہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں موبائل کے پر لگے ہوئے ہیں حمزہ اسلام نہیں کرنا آپ نے والیکم اسلام اور حمزہ کی یونی فارم وغیرہ ساری سکول کی میں نے حمزہ کی تیاری کر لی ہے آج نکالیں ہیں ہیٹر ٹھیک ہے یہ بھی روشہ پینڈنگ کر رہی تھی میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اب ان کو اچھی طرح سے ساف کرنا ہے برش کے ساتھ یہ چھوٹا سا ہیٹر جو ہے یہ ملائکہ روشہ کے رون کا ہے ساتھ میں یہ جو ہے یہ ہے لیکٹرک ہیٹر ہے اور ساتھ میں یہ بڑا ایک اور ہیٹر ہے جو کہ ہم ٹی وی روم میں رکھیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے گیس بہت زیادہ کام آتی ہے ابھی میرے دل تھا کہ میں مٹر نکال دوں سارے کیونکہ سبزیاں آپ کو پتا ہے یہ فریز کر دیتی ہے میں مٹر نکال کے یا پھر آسکر مٹر اتنے یوز ہو جاتے ہیں پلاو بغیرہ بان جاتا ہے یا کیمے میں کوشت میں بچوں کو بہت زیادہ پسند ہیں اور روشہ اپنی پینٹنگ لے آیا یہ ہے جی یہ روشہ ایمان کی پینٹنگ ماشاءاللہ سے روشہ یہ اب آپ ایکسپلین بھی کر دے یہ چھوٹے سے کینوز آپ نے دراز سے منگوائے تھے ہنج میں دراز سے آرلائن آرڈر کیا تھے آرلائن آرڈر کیا تھے بتا دیں بس دراز پہ بہت زیادہ بڑی نظر آرہی تھی دراز پہ بہت بڑی جی پاپا کو میسیج کر دیں پاپا کی شوز اوکے اچھا یہ بہت بڑے دراز پہ نظر آرہے تھے لیکن آپ یہ دیکھیں بلکل ون ہینڈ کے ہیں لیکن منی کیلوز بہت کیوٹ لگتی ہے بہت کیوٹ لگتی ہے ہا جی روشہ بتا دیں مجھے ناک آگا کر روشہ شرم آتی ہے کوئی بات نہیں روشہ تھوڑا سا بتا دیں ایک جگل ہے سوئی شوہ فوڑ ہے کیا ہے ایک بہت کیارا سا جگل ہے جس پہ یوہ فوڑ ہے ٹھیک ہے یہ رات کو کیا ڈرون ہے پہ یوہ فوڑ وہ کیا ہے ایلین شیپ ہے ایلین شیپ وہ کیا ہوتا ہے ایلین شیپ اچھا ٹھیک ہے اچھا آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی آپ لوگز میں بھی رنگ لائٹ آن کرتی ہیں کیونکہ ہمارے تھوڑا سا یہاں پر بلپ جو ہیں وہ بہت میرے چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگ کے لئے اگر میں رنگ لائٹ آن کروں تو اتنا اچھا جو ہے وہ لک بھی نہیں آتی اچھا جب یہ ٹی وی لے رہے بیٹھے تو میں ان کو پارٹ میں اس طرح کر کے تھوڑے تھوڑے ڈیوائیڈ کر دوں گی سب کے مطر اور تھوڑے سے میں لے لوں گی تھوڑے سے ملائکہ روشہ لے لیں گی اور سارے آپ فٹا فٹ مطرز وہ نکال لیں گے اچھا جی یہ اترک لسن جو ہے اسے میں نے چھیل دیا تھا دوپہر کو پیٹھ کی اب اسے میں چوپر میں چاپ کر کے رائے بھی میرے پاس ہے میں نے آپ کو کافی دفعہ بتایا ہے اور یہ چاپر ایسے ہلپر تو کچن کے کام وغیرہ کرتی ہے لیکن میرا اپنا بھی دل کرتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کے کام کروں چلے اب اس کو ہم چلاتے ہیں جوڑی اس کو فکس کرو یہ ایک ہاتھ ہے نا ایک ہاتھ میں کیمرا ہے یہ ویلوکنگیں ہماری ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہم سکت میں دل کر رہا ہوں اسے بایر جانے کا جاتے بہت سے نہیں کی شکریہ یہ کی طرنی ہے اسلام علیکم پا اسلام علیکم اسلام علیکم پا اسلام علیکم اسلام علیکم یہ بھی آپ 2 دنبر اوہ 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 کیا ہوئے پاپا کے ساتھ اوہ 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 ساری جے بیشے پہ پھرولے گا وہ دیکھیں وہ پیار دیکھیں اوہ آپ پاپا کے ہندی میں کیا ہے بیشتر نئی اب رہے دن پھر کرے بسم اللہ تھنگی اندیوں نے کہا ہے پیچھے پیچھے اب میرے کرتا آپ دیکھرے دیکھرے پیچھے والے اور یہ جی حمزہ کے کھلونے دوبارہ سے نکل آئے ہیں حمزہ بابا آگے ہیں اب آپ کے لئے کھلونے لے کے تب آپ نے پھر سے وہی کام شروع کر دی ہیں چلے اب آپ کے ایک اور ٹوائے میں اضافہ ہوگے حمزہ کے جی ہے نا حمزہ ادھر دیکھیں نا اوپر ممہ کو چلے جی اب ایک دو دن جو ہے نا وہ حمزہ کے نیو ٹوائے کے ساتھ گزر جائیں گے ناگی ہے بروشا کو حمزہ کی میں سکت کر آئے ہوا ہے آئے آسہ یہ ملائکہ ہے اور یہ ملائکہ ہے پیمہ ہے کہ ملائکہ ہے اور یہ ملائکہ ہے اور یہ ملب райان ہے یہ اس جما fountain ہیں ہاں کہ یہy پڑے سے کھڑے ہاں ہے لاؤیں کی ہے اچھے چلے آجیں ان کے ملائکہ ہی سارے ملائکہ نہیں بتاع 하지 ملائکہ نہیں بتاعا ہے نہیں ہے کھانا کہتا ہے کھانا تم نے کھا لیا میں نے اگر اس میں آ جائیں گے جی اس میں آ جائیں گے دانیں مطر کے اگر اس میں آ گئے سارے تو میں آپ کو 100 روپیس دوں گی اگر اس پر دا ہے تو آپ مجھے 500 دیں گے یہ دوں گی پکا بلکل پکا حمزہ بھی میرا ہیلپ کرے گا یہ دیکھیں حمزہ کتا اچھا بچہ ہے یہ روحنا میں اپی تم میں چھئی گا ایک روشہ ایکسرا باسکٹ لے ہو جس کے اندر چھلکے رکھنے نہیں حمزہ اس کے اندر نہیں رکھنے چلیں ہم آپ بیٹھ جائیں اچھا حمزہ بہت انجوائی کرتا ہے یہ چھوٹا تھا تب بھی مطروں کے ساتھ بہت کھیلتا تھا جب وکر چلاتا تھا میں اس کے وکر کے اندر مطر رکھتی تھی دواش کر کے تو حمزہ بہت کھیلتا رہتا تھا یہ حمزہ آپ نے اس کے اندر اپنے دانیں رکھنے اور جو آپ کے چھلکے ہوں گے جس میں سے آپ نے دانیں نکال لینے ٹھیک ہے میرے بیٹا وہ آپ نے ادھر رکھنے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھیں ڈراما آگے ہم کہاں کے سچے تھے اچھا لگ رہے سنڈے نائٹ میں سے اچھا ہوں سنڈے نائٹ اسے ہی منا دینے سبز زنیاں ہم سنڈے ہم کٹیں گے کدیل میں کی پتیاں بنائیں گے بہت انجائے کرتی ہوں نائت کار وشہ آپ اس کے بیٹا اور ہمزہ کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ تریل بیٹا ابھی تاکہ ہمزہ نے یہ دانیں نکال لیا ہم نے یہ نکال لیا اور ہمزہ نے اندا تک وہ نکال لیا کوئی بات نہیں ہے وہ چھوٹا بھی تو ہے ابھی ماشاءاللہ جب ہمزہ نے کارنامک کیا میرے واتسے پہ وہ کیا ہے وہ بتانے ہم نے لائی میری بیس فرن ہے میران اس کو ہمزہ نے اتنے وائس میسجز بھیجے ہیں ابھی ملائکہ کسی ہو میں ارشا بات کر رہی ہم ہمزہ نے کہا ہے میں ارشا بات کر رہی ہم اور کس کس بچوں کو اس نے فون سے کال میں لائی ہی تھی شکرا میں نے پاپرنگ کیا ہے وہ مجھے شک پڑھا کہ اوپر سے گرین گرین کی ہوئی ہی ہے میں نے دیکھا تو ماشاءاللہ اس نے کال میں لائی بھی تھی یہ ہے تمہارے بھائی کال ہے میں نے ارشا بات کر رہی ہی ہے میں نے پھر اندرسن نہیں گئی میں نے کہا میں نے کہا تم سنو جائے میرا بھائی کام کر رہے اچھا جی یہ ہمزہ نے ابھی تک نکال لیا سارے مطر یہ ہے میرے اور یہ ہے ہمدائی کا روشہ میں بھی مطر کال صرف یہ رہ گئے ٹھیک ہمزہ آپ سو جائیں اب آپ نے کتنے اور مطر نکال لیا ہے میں نے دل رکھ رہے آپ کا دل لگ رہے اور بابا آپ کو کہہ رہے ہیں بھی آئیں سو جاتے ہیں یہ سارے پینٹس ہیں یہ سارے جو مطر ہیں وہ نکال آئے ہیں ٹھیک ہے روشہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جو سارے مطر ہوں گے یہ دیکھیں میں نے گرین ٹی بنائی ہے اور یہ سارے نونے ٹیشو بھی چھلکوں کے اندر ہی رکھتی ہیں ٹھیک ہے روشہ تم نے کہا تھا سارے دانیز کے اندر اگر آگئے تو آپ مجھے سور پہ دیں گی چل بیٹا اٹھے جا سور پہ لائے کے یہ دیکھیں اٹھوٹو لے کے آہ دین ہی دیتی میں اور یہ میں بھی پیوں گی گرین ٹی اور باقی یہ سارے چیزیں سیٹ کریں گے اٹھے بیٹا ٹیبل کے لیے کپڑا لے ہو یہ دیکھیں جی بھاپ اڑاتی گرین ٹی اور یہ دیکھیں بھا جی روشہ اور مطر وغیرہ مطر چھیلنے کے بعد اس ٹائم نہ ہمارے گھر کے باہر جا رات کو مطر چھیلنے کے بعد ہم لوگ سو گے تھے اور صبح اٹھے ہیں میں نے بچوں کو سرائے ریگولر سکول تیار کر کے بھیج دیا اسٹم ہمارے گھر کے باہر اتنا زیادہ شور ہوتا ہے کیونکہ پتہ ہے سکول سے بچوں کو نہ چھٹی ہونے شروع ہو جاتی ہے ابھی میرے ہزبن جو ہیں وہ بچوں کو سکول سے لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں ابھی میں بلینکٹ لے کے بیٹھ ہوئی تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے ٹھڑنا بہت زیادہ لگتی ہے اور صبح کی ہمارے ایریا میں لائٹ نہیں تھی اور ابھی جسٹ لائٹ آئی ہے پونے دو بجے اور اب بچے بھی آنے والے ہیں سمیرا جو ہے وہ کھانا بنا کے چلی گئی ہے اور یہ مجھے ایک پی آر آیا ہے اور اس نے نا انہوں نے یہ والی میری پک جو ہے یہ اس طرح کارڈ بنا کے بھیجا ہے اور مجھے بہت ہی یہ پیاری لگی اپنی پک نا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھائی کی شادی کے اوپر میں اس طرح تیار ہوئی تھی اور یہ لہنگا بتا ہے آپ کو میں نے کتنے پیار سے اپنے بھائی کی شادی کے لیے بنوایا تھا اور یہ فروٹ میں اس نے صبح منگواہ کے باسکٹ بنا کے نا ڈائننگ کے اوپر ہی رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے بچوں کا جب دل کرے جس کا بھی دل کرے وہ یہاں سے اٹھائے اور کھا لے کیونکہ اب تو ویدر چینج ہو گیا ہے فریج میں دلی نہیں کرتا اور یہ جو باسکٹ ہے یہ فاخرہ پی لائن تھی میرے لیے جب وہ ہمارے گھر آئی تھی تو مجھے بڑی پیاری لگی میں نے کہا چلے اسی گندرہ میں فروٹ سے گھرہ رکھا کروں باقی سارا گھر شہر صاف ہو گیا ہے کر دیا گیا ہے گھر صاف اور مٹر جو ہے نا وہ بن گئے ہیں میں بھی آپ کو نہ دکھاتی ہوں یہ مٹر اور چکن بن گیا ہے جو رات کو ہم لوگوں نے اتنی میند کی تھی مٹروں کے اوپر رات کو میں لائیو گئی اور مجھے اتنا اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کر کے بس میں نے ایک غلطی کی کہ میں نے بہت ہی جلدی جلدی نہ وہ لگایا کہ میں لائیو آ رہی اور دس منٹ کے بعد میں لائیو آ گئی اور آپ لوگ کے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ پانچ سے چھے گھنٹے کا تو ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہمیں پتا ہوتا ہے ہم آپ کے کمیونٹی پر پڑھ لیتے کہ جی وہ آپ نے لائیو آنا ہے اور جو میں نے اناؤسمنٹ کی مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کو صرف آپ لوگ زیادہ جو مجھے میلز آتی ہیں یہ آپ لوگ زیادہ جو مجھے کمنٹس کرتے ہیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں آپ سے باتیں کرنا آپ کو دیکھنا اچھا لگتا ہے نہ کہ ہمیں ڈیلی سیرم چاہیے چلے اب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں ختم کر دوں گی پرموشن لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ میں کم کر دوں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی پرموشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر مجھے سکن کی کتنی سویر سی الرجی ہو گی تھی اور وہ میں نے دو دفت صرف لپائل لگایا ہے تو بالکل ختم ہو گے اپنے اور داگ جانے میں تھوڑا تھوڑا ٹائم لگے گا اور انشاءاللہ میں کوشش کیا کروں گی آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ میں کتنے عرصے بعد لائیو آیا کروں میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہفتہ دا سن کے بعد میں ضرور لائیو آیا کروں آپ لوگ ساتھ باتیں کیا کروں ہم لوگ گپ شب لگایا کریں اچھا اب میں پڑھنے لگی ہوں نماز اب کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے بچوں نے آنا ہے پھر روٹی بنائیں گے آزرا سمیرا کی طبیعت نہیں تھی ٹھیک تو وہ گھر جلدی چلی گئی ہے تو کھانا شانا وہ بنا کے گئی ہے پھر میں روٹی بناؤں گی اور پہلے میں نماز پڑھ لوں بچوں کے آنے کا ٹائم جب ہوتا ہی جاتا ہے تو ان کو بہت زیادہ بھونک لگی ہوئی ہوتی ہے صبح میں سے ناشتہ کر کے جاتے ہیں ماشاء اللہ سے لیکن ان کو آتے ہی چاہیے کھانا اچھا میرے جو حزبن ہیں وہ بہت ہی پتلی روٹی کھاتے ہیں بلکل تندور کی روٹی نہیں کھاتے اچھا جی حمزہ آگیا سکول سے اور حمزہ یہ آپ کو کس نے دیا یہ وہ گرینگ جہاں میڈم لائی باپ کی کلاس کے ساتھ گرینگ کلاس ہے نا وہ بہت ہی چھیک ہے اچھا جی حمزہ نے یہ حمزہ آج بہت ہی بہت ہی بہت ہی جو بہت ہی بہت ہی جی جی یہ آج وہی مٹر حمزہ ماما نے بنایا ہے نا جو آپ نکال نکالے تھے سردیوں میں کپڑے جو ہیں وہ بہت ہی قسمت کے ساتھ آپ کے اینٹھا ڈرائے ہوتے ہیں اسپیشلی حمزہ کے حمزہ کے کپڑے پفو تھے مشکل کے ساتھ ڈرائے ہوتے ہیں آج دوسرا دن ہے لیکن شکر ہے لگا کہ آپ نے خوشک ہو گئے ہیں حمزہ دیکھیں بغیر بلینکیٹ کے سوتا ہے اسے بہت زیادہ نا گرمی لگتی ہے آپ نے بینک کتنی لیا اچھا جی بچے جو ہیں وہ تینوں سو گئے ہیں کچن سارا ہو گیا حساب میں تھوڑی دیں ریسٹ کروں گی خود بھی بچے سوئے تھے تو میں بھی سو گئی تھی ظاہر ہے میں صبح جلدی اٹھتی ہوں بچوں کو سکول بھیجنا ہوتا ہے اور اتنی مجھے دن کے ٹائم نہیں دا جاتی ہے اچھا جی اپنا بہت خیار رکھی گا اور مجھے بھی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں ملیں گے آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ